آج میں ملواؤں گا آپ کو ایک ایسے نوجوان سے جس نے اس مہنگائی کے دور میں غریب عوام کے لیے ایک ایسا بینک بنایا جہاں پہ روٹی ملتی ہے صرف پانچ روپے کی ہیلو اور اسلام علیکم میں اور اہل کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج کل کے دور میں جہاں پیٹرول ڈیٹھ سو روپے دودھ ڈیٹھ سو روپے کلو اور آٹا ستر سے پچھتر روپے کلو مل رہا ہے وہاں پر پانچ روپے کی روٹی تیار روٹی ملنا صرف ایک خواب جیسا ہے لیکن یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ حماد فاؤنڈیشن کے روٹی بینک سے آپ کو روٹی پانچ روپے کی مل سکتی ہے تو حماد سے ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اسلام علیکم کیسے حماد والیکم اسلام میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے آپ سٹوڈنٹ اور آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے یہ حماد فاؤنڈیشن اس کے روٹی بینک میں آپ ڈیفرنٹ موبائل آپ کے روٹی بینک سے ہیں جیسے ہمارے پیچھے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے اس وقت کراچی میں ہمارے تین روٹی بینکس ہیں جو کہ پانچ روپے کی روٹی اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کو فروغت کر رہے ہیں جو بیچاری کم آمدنی میں اس مہنگائی کے دور میں گزارہ کر رہے ہیں ایک روٹی بینک ہمارا اورنگی ٹاؤن سیکٹر گیارہ جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچھی آبادی ہے وہاں واقع ہے دوسرا روٹی بینک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورٹے بل ہے یہ روزانہ جگہ چینڈ کرتا ہے اور جہاں گریب بستی نظر آتی ہے وہاں پانچ کی روٹی دیتا ہے اور تیسرا روٹی بینک ہمارا ڈالمیہ شانتی نگر میں واقع ہے لیکن اس وقت جو ہے آٹھا ستر سے پچھتر روپے اس میں سے تقریباً چھے سے آٹھ روٹیاں ایوریج بنتی ہیں تو اس کی کاؤس تو میرے خیال ہے دس گیارہ بارہ روپے کی آپ کو آتی ہوگی تو پانچ روپے کی روٹی آپ کیسے دے رہے ہیں یہ پانچ روپے کی روٹی ہم ایسے دے رہے ہیں کہ ہمارے جو تین روٹی بینک سے وہاں ڈیلی کی بارہ سو پر روٹی بینک سے روٹی جاتی ہے پانچ روپے کی یہ روٹی ہمیں دس کبھی گیارہ کبھی بارہ روپے کی ایوریج پڑتی ہے جو باقی کی اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگ ڈونیشنز کے ثورت سبسیڈائز کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ مانگنے کا کلچر ختم کریں جو لوگ بھی اس مہنگائی کے دور میں گزارہ نہیں کر سکتے تو ہماری کوشش ہے کہ انہیں عزت سے روٹی دی جائے وہ خود بھی خریدیں عزت سے اور اپنے بچوں کو بھی عزت سے خرید کے کھلائیں نہ کہ کسی سے مانگیں اچھا یہاں سے جو روٹی لیتے ہیں لوگ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بلکل غریب طبقہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وائٹ کالر لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں یہ سارے لوگ وہ ہیں جو تنخوادار طبقہ ہے جن کی تنخواہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ تیس ہزار میں پچیس ہزار میں آج کل گھر چلانا بہت مشکل ہے جہاں پیٹرول ڈیڑھ سو روپے دودھ بھی ڈیڑھ سو روپے ہو گیا ہے اب تو اور دوسری جو خانی کی چیزیں ہیں جس میں دال سبزی آٹھا اور سبزی وغیرہ وہ آسمانوں سے ان کی قیمتیں باتیں کر رہی ہیں تو اس روٹی بینک سے جو ایک شخص ایک فیملی کی جو منتلی سیونگ ہے وہ ہم نے حساب لگا ہے وہ چھے سے آٹھ ہزار روپے ہے وہی چھے سے آٹھ ہزار سفید پوش لوگ یہاں سے بچا کے اپنے بچوں کی سکول فیس پہ اپنے ماں باپ کی دوائی پہ اور اپنے دوسرے بجلی کے بلوں پہ اور دوسرے خرچوں پہ یہاں سے پیسے بچا کے وہ لوگ خرچ کر لیتے ہیں اچھا جی یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پانچ روپے کی روٹی اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے تھوڑا سا جو بنانے کا طریقہ اور روٹی کی قولٹی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کی کیسی ہے اچھا جی ہم آپ کو روٹی بنانے کا جو ان کا پروسیجر ہے وہ نورمل ایک تندور جیسے ہیں اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پوری کارٹ ہے اور یہ تندور ہے اور یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ کتنے کا ایک سیٹ اپ پڑ جاتا ہے میں اس لیے آپ سے پوچھا ہوں کہ اگر کی مدد کر کے آپ کو اس کی روٹی بینک کو اور بڑھانے میں مدد کرنا چاہتا ہے تو ایک سیٹ اپ لگانے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے یہ جو کارٹ ہے یہ سو سی سی ہے یہ ایک سو سی سی کا کارٹ نایا جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تندور کی اور دوسری چیزیں تقریباً یہ دھائی سے تین لاکھ روپے کا سیٹ اپ ہے جس میں ہم نے تین لوگوں کو روزگار پہ رکھاوا ہے ایک صاحب جو ہے وہ اس میں روٹی لگاتے ہیں ایک صاحب پیڑے بناتے ہیں اور ایک جو ہے وہ کیش کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ جو ہمارے تین روٹی بینک کے ساروں کا یہی سیٹ اپ ہے کہ وہاں تین تین لوگ روزگار پہ ہیں ٹھیک ہے زبرددد اس کے ساتھ تو آپ روٹی بھی سستی فرام کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو روزگار بھی فرام کریں یہ وہی سیم روٹی ہے جو مارکٹ میں شاید پندرہ بیس اٹھارہ اور بڑے ہوتلوں میں تیس چالیس پچاس روپے کی ملتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں توڑ کے بھی دکھاؤں اس کو کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ روٹی کا کس میار کی یہاں پہ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گرما گرم روٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو چکھیں بھی کیونکہ یہ تھیری آپ بتا سکیں گے کہ روٹی کی کیا قولیٹی یہ آپ چیک کریں گے اچھا یہ روٹی ہم تھوڑی سی ٹیسٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں ٹیسٹ اور قولیٹی بلکل بیسی ہے جیسے ہم اچھے بڑے ہوتل سے اگر لیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو روٹی کی قولیٹی جی ہے وہ بلکل بھی کامپرومائز نہیں ہے اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے ان لوگوں کی مد کریں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا بیغام دینا چاہتے ہیں میری ان سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو جو بھی نوجوان خاص طور پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں کراچی کی بہت زیادہ حالات خراب ہیں اب اس ملک کو اس شہر کو کون بچا سکتا ہے وہ میں اور آپ مل کے بچا سکتے ہیں آپ یا تو ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنے دوستوں کو لے کے اپنے گلی محلے کے لڑکوں کو لے کے ایسی کوئی ایک انیشیٹیو لے سکتے ہیں جس سے لوگوں کو ہم امپاور کریں ان کو خود مختار کریں اور پاکستان کو ہم ترقی دلیں زبردست اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے اور یہ جذبہ کے مانگنے کا کلچر یہاں پہ ختم ہونا چاہیے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہوئے خود بھی اچھا نہیں لگتا اور اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو خود مختار بنیں اور لوگوں کو خود مختار بنانے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں جاننے سے پہلے آپ ہماری ویب ڈاٹ کام کو لائک کرسکتے ہیں سبسکرائب کرسکتے ہیں شیئر کرسکتے ہیں میں ہوں راہل گل خدا حافظ